اسلام علیکم ناظرین نشر الحق چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل ایکن پر کلک کرے تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفکشن مل سکے داک اللہ واعوذ باللہ من کرور ينفسنا ومن سیئے اعمالنا من يهده اللہ فلا نظلناه ومن يظلوه فلا هادينا ونجھنو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريكنا ونجھنو ان سیدنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعنی آلیه وصحبه وسلم تسلیم کثیرا کثیرا قال الله ثبارت وسعلا فی کتابه الكریم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد وعاید فمنهم من قرآن محمد ومنهم من ينتظر وما بزلو تبدیلا صلی اللہ علیه وعنی آلیه وعنی آلیه وعنی آلیه صلی اللہ علیه ورسوله اور محمد نکر قبول باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت مانانہِ حق و باطل نہ کر قبول موطرم حضرات محسوس کی سرزمین پر آج چار مئی دو ہزار چودہ تکزیم اشکان کانفرنس کا ہی احساس کیا گیا اور آج کا دن بالخصوص اہلِ مینسور کے لیے اور بالکل روم پورے ہندوستان کے لیے بڑا آہم ترین دن ہے یہی دن تھا چار مئی کی اٹھار دن ستی کا ست رہتون نیان میں تھا کہ شیرِ محسوس، شیرِ اسلام اور شیرِ ہندوستان میں اپنے خون سے ہندوستان کی تعلیم نے تھی اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریز نے کوئی یہ بتایا کہ اے انگریز تیرے قدم ہندوستان میں نہیں جمعائیں گے یہ محسوس جنے لیے لکنہ اتر نہیں ہے ایک صدی نہیں سیبروں صدی آ جائیں سب سے کفن بان کر ہم دیرا مفاوضہ کب سے رہیے اور یہ کیسے ہوئے تفتہ ادار کی طرف میں جائیں گے قبلگاہوں کی طرف نکلیں گے پوچھیں قادل کی طرف جانے سے وکروں پوچھیں میرا محتضی شہادت ہے پوچھے کیا محتضی میں آج اپنی تجھنے دیری اور شہادت سمجھتا ہوں جنوری کے مہینے میں میرا پہلا مفر سلطان سیسوں کی قبل اور اس مقام پر ہوا جہان اڑکھا کر شہادت کرتا ہے جو انہوں نے پہلا تھا اور میں نے آپ کی مزید میں آپ سے دفعات کی بھی کہ ہمارے دل میں آپ کی یہ ہے کہ ایک شام یا اکرا تبدمین محسوس پر سلطان سیسوں شہید کے نام ہو ان کی حقوم تا ایک سفرہ ان کی زندگی کی ایک ایک سان اس سلافے اور اس ہندوستان پر ان کی قربانیاں پورے ہندوستانیوں پر سب ہیں ہندوستانی ہونے کے نام کے تمام ہندوستانیوں پر اور مسلمان ہونے کے نام کے ہر مسلمان پر جو لا الہا انتظام سے اطلاع کرتا ہے سلطان کی قومی روح اسے پکار کر یہ کہتی ہے کہ میری قربانیوں کو اگر تم نہیں بیان کروگے اور تم اپنے لفت چیلوگے اور ہونٹ چیلوگے تو پھر کون ہے میں نے تمہیں ہندوستان میں بوڑھنے کے لیے زبان ہتا کی ہے کون ہندوستان کا مائشہ لار ہے جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا حصہ نہیں ہے سارے ہندوستان کی آزادی سے تمام کربانیوں کو نہیں بھانتو جنوستان کی قربانی کو زندہ رکھو تو پھر کون ہے سارے ہندوستان پر ہمارا حصہ ہی آزاد ہے جیسے سودھوں کا اور آج سے یہ بات سہے کر لیے جب چار مائی آئے گی آج دو ہزار زیادہ ہے دو ہزار پترہ میں آئے گی تو محصور کی ہر دلی میں محصور کے ہر چراہے پر محصور کی ہر مچھت کی مناوں سے اور اپنے بلاس آنے حق کو ساتھ لے کر جیسے آپ نے جسے رکھے ساتھ کو ساتھ لیا ہے سلطان ٹیسو پر جو ان کی شہادت کے بعد داد اور سپے لگائے دے ہیں جو ان کی کردار کو مک کیا دیا ہے جو ان کی صیرت کے ساتھ دلت باتے چھوڑی گئی ہیں ان کا بیچ بھی فار کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ مجرمانوں کے پاس ہندوستان کی آبازی میں ایسے کروڑوں ہی میں موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں کے داد چھٹے کر دیئے تھے ان کا نام آتے ہی آج کی انگریز کرا جاتا ہے اور آج کی جان جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ان کی اولادیں ہیں جن کے دامن میں سلطان ٹیگو جے تھا شہید مانی ہر قوم اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہے ہر قوم اپنے صادیوں کو یاد رکھتی ہے ہر قوم اپنے 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 ملک اور ملک سے قربان ہو جانے والوں کو یاد رکھتی ہے لیکن آپ نے کیوں فرامورت کیا آپ نے کیوں بھلایا یہ ہر ہندوستانی کا مطالبہ ہے یہ ہر ہندوستان کے ناظرین کا مطالبہ ہے کہ اگر ہندوستان کے سیگر ہیروز کے تیشیدوں کے مانت پر یا ان کی ملکیوں کے دن پر ہندوستانی حکومت شرطی کرتی ہے تو ہم حکومت سے حکومت کے قرناتق سے بھی کہتے ہیں اور تیلی کی حکومت سے بھی کہتے ہیں اور اپنی زلانوں کو چیہ ہوئے ہندوستان کے فارلمن میں چننے والوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک تم پر یہ قصد نہیں شکرے گا جبکہ پھر ملتان نے چار مئی کو یوم شہادت پر سلطان ٹیپو کے چھپی نہیں ہوگی میں آخر سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آج یہ جناب کے بات اور یہ جناب سے پہلے بھی کچھ زبانے ہیں جو یہ کہیں گی کہ اس جل سے بھی کوئی ضرورت نہ تھی سلطان ٹیپو کے دن پر یوم شہادت پر جواب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آئیے ہماری سنیہ بھی ضرورت نہ ہو لیکن آپ بتاؤ کہ اس شہیدوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ نیز کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ جبادی اور مجاہد کے دھوڑوں کی خط مکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتے بلکہ شہید ہندہ ہوتے ہیں کون کہتا ہے سلطان کی کوئی دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ 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 نے کہا ہنے ما اس کیاں نامت نامت اللہ علامہ اتبار نے کہا آہاں وہ سلطان کی کو کون ہے آہاں شہیدانِ محبت را امام آبروے ہنگو چین اور روم شام آشکانِ آشکانِ محبت کا سلطان کی دور دیمان ہے وہ ہنگو چین کی آدھو ہے وہ روم اور شام کی آدھو ہے اور کہاں اس کا نام سورج سے زیادہ روزن ہے اس کا نام کی داروں سے زیادہ روزن ہے اور اس کے قبر کی بٹی منوں سور مجھ سے اور سورج سے زیادہ زندہ ہے اور تاویندہ ہے اور یہ شہادت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُفْتَنُ فِي سَمِينِ اللَّهِ أَمْحَار جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حتم کر دیئے گئے ہیں نہ انہیں مردہ کرو نہ مردہ کر سمبر دیرو نارے تکبیر آج کا دل ہمارے لئے سعادت کا دل تھا دو بجے ہم نے اس مقام پر پڑے ہو کر دعا کی جان کو تارش بھی تو شہادت کا ساج پہنے دوئے خوروں کا انتظار جبھے تھے جہاں ان کے ہاتھ میں ان کی ٹیوٹی ہوئی شنشیر تھی اور جہاں ان کے بازوں میں ان کے ساتھ ہی کٹے ہوئے پڑے تھے ابھی آپ نے معنی حنیس آداری صاحب سے سلامت فرمایا آپ نے ان کی سیرت پسن ریا ہے مردہ کو جبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان پر دل کا فرستی کا الزام لگانے والے اور ان پر ظلمت و شدھت کا الزام لگانے والوں کے لئے کریار میں ہی ایک پنجز کی بیٹی اور ایک برحمن کی وہ بیٹی جو سلطان ٹپو کے بعد ہی اپنے جسم اور اپنے جان کا نظرانہ دیئے ہوئے تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اگر سلطان ٹپو کی قوم کا میر ساتھت گفتاری کرے گا میر سمروٹین گفتاری پر آمادار ہو جائے گا میر مرینوٹین انگریزوں کے ہاتھ کو پٹ جائے گا تو کیا ہوا سلطان کے مقام کو سمجھنے والے ہم موجود ہیں اور اس پر احمد تی بیٹی نے اپنے جسم کی قرمانی دے کر سلطان ٹپو پر اٹھنے والے سلم کی موکوں کو توڑ دیا ہے ان کے خراف چلنے والی سرانوں کو پر سے بھی آئے اگر وہ صالح ہوتا اور سلطان ٹپو پر آمادار کے لیے ساتھ کو برتا سب کبھی برمن کی ویٹی سلطان ٹپو کی حفاظت میں اپنی جان کے نظرانے دے کرتے ہیں میرے حزیزوں خوشیاں اور فقد کرنے کا موقع ہے خوشیاں منانے اور فقد کرنے کا موقع ہے اور بالخصور آنے والی نظر کو یہ بتانا ہے کہ سلطان کا مقام کیا تھا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے باپ نواد حیدر علی کا مقام بھی بیان کیا جائے گھنٹا ڈیر گھنٹا اس کے لیے نہ کافی ہے وہ خود کرنی کی صدیوں پر جھول جاتی ہے جب اور اپنی دوایت کو کھول جاتی ہے اپنی تاریخ یاد رکھو اٹھارویں صدی یہ اٹھارویں صدی کی اٹھارویں صدی کی آمد تھی اور انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان میں داخل ہو کر وہ اس پر قبضہ جمانہ چاہتے تھے لہذا جس وقت انگریز یہاں داخل ہوئے سفرہ تو سفتاون میں بنگال کی سرزلین تھے نواز پر آجت سورا نے فلاسی کے میدان میں انگریزوں کے ساتھ کھٹے کر دیئے اور انگریزوں کو بتا دیا کہ بنگال میں انگریزوں کے قدم جب ذکر آئے گا جب ذکر آئے گا جب ذکر آئے گا جب ذکر آئے گا نواز حیدر علی کا جب ذکر آئے گا سلطان کی چھوکا تو ان خبضہوں کا بھی ذکر آئے گا جو ہندوستان کے بھی خبضہ کے اور اپنے دین اور اپنے ایمان کے بھی خبضہ سے علامہ ادبال نے صاف کہا ہے جعفر از بنگال نواز حیدر علی ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن اگر بنگال میں میر جا کر ستتاری ملتا تھا اور انگریزوں کو انگریزوں کو اپنا ایمان نہ بھیجتا تو نواز سراج دورہ کی شہادت نہ ہوتی لیکن نواز سراج دورہ کی شہادت کے بعد ان کی گرفتاری کے بعد دنیا تو کیا پتا تھا جب انگریز چشمہ آئے تھے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مانتِ کائنات میں سترہ سو سکات میں ستاون میں ستاون میں ستاون ستاون میں کلافی میں شکت ہوئی اور سات 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 پہلے اللہ تعالیٰ نے حیدر علی کے یہاں سلطان ٹی کو پیدا کر دیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو سوڑا سال کی عمر میں کمانڈلین چیپ پنکا سات ہزار کا سکتہ لے کر انگریزوں کے ساتھ کھٹے کر دے گا پودھا سولک شروع ہو رہا تھا اور چکن میں سولک شروع ہو رہا تھا وہاں انگریز خوشیاں منا رہا تھا اور یہاں جندوں تام اور جیدوں کو بتانے کے لیے نئی امیت کی کرنے جائے نرے تکفیر آل انگیا امام کونسل انڈا والا لہذا آپ اندازہ بتائیں کیا ہے سلطان شہید کیپور احمد اللہ علیہ کی شکتیت سوڑا سال کا نوجوان جب میڈان کی طرف نکلتا ہے تو دجمنوں سے لوحہ لیتا ہوا اور پھلا پھر اسے اسحار میں سخت ملا اسحار میں تاج ملا اسحار میں محسوس کی ریاست ملی کی سترا سوڑا سی سلطان حیدر مات کے موہ میں ہیں بیٹے کے باست خط بہتتا ہے باست آ کر سیدھا کر لے لیکن بیٹہ نہیں آتایا اس حالات میں نہ اس نے چشن منایا نہ اس نے سجنیاں مانائیں نہ اس نے چردک کیا وہ جن میں مشکلوس رہا سجنوں سے مطابرہ کرتا رہا سترا سوڑا سوڑا سی سلطان حیدر علی نراب حیدر علی دنیا سے رسطت ہوئے یہ آخری جنگ کی نواب حیدر علی کی اور سلطان چیپو کیے پہلی جنگ کی انگریزوں سے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سلطان چیپو نے کوئی تسر باتی نہیں دھوڑی اس نے فرانس میں نیپولین سے بات کی اور فرانس کسیوں سے یہ کہا انتو فرانس انگریزوں کو بھگانے کے لیے آؤ میرا سکار تو اگر تم نے میرا سکار کیا تو مہینگریزوں کے تابت میں آخری تیل ٹھوڑ دوں گا فرانس کسیوں نے مدد کا معطا بھی کیا لیکن بعد میں فرانس کسیوں کی فرانس کسیوں کے میرا سکار ہو گئی اگر تو سکار نہ ہوئی ہوتی اور اگر مدد مل جاتی تو ستہ سو ستہ سو ستہ سی کے اندر ہی ستہ سو چار سی کے اندر ہی ہندوستان جنگریز باگ چکا ہوتا اور اس کے بعد تھی چن کی دعوت پشتہ یادی یہ ہی نہیں کیا کھل کے سلطان ٹھوڑے ٹھین کی حکومت کے باپ اپنے صفیر لے گئے اور آج سے اُسر ناجتہ میں ریشم کا ساروبار ہو رہا ہے یہ سلطان صحیب ٹھیکو رحمت اللہ رہی کی دیر نرے تکبیر وہ بالی ایک جنگ جو نہ تھا وہ در فوجی کمانڈر نہیں تھا اس کی ذلہ ہی کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت میں ڈوبا ہوا تھا وہ آرشت تھا اللہ سبارک و سالہ تھا اس نے اتنی بڑی سیٹھ بھی بڑھائی کہ اس کو ہندوستان میں دل کا کام نہیں ہوتا تھا ریشم کا کام نہیں ہوتا تھا ریشم کے پیوروں کو چین سے برامت کیا گیا ایک طرح اتنے چین سے واحدہ کیا اور دوسری طرح اتنے نیپورین سے باپتی اور گران ٹی ٹی کمانڈران کو یہاں سورا کر اپنی فوجیوں کو تربیت دینا شروع کی یہ جنگ افتان میں سب سے پہلے اگر پہلی جہاد سمندری جہاد سنائے کتی نے تو وہ سنفتان ٹیپو کی ذات ہے اس نے سمجھ لیا تھا کہ اندرزوں سے متابڑا بغیر سمندری رائی کے نبی ہو سکتا ہے ساتھ سمندر پار سے اندرز آیا ہے جب تک پانی میں اس کو شماع سے ہی دیا جائے گا تک تک اس سے متابڑا نہیں وہ تچا سہادہ اپنی زندگی میں یہاں پانی کے جہادوں کی شروع کیا کیا اس نے دیا ہے سو بار تمارا ہے ہم نے اس ملک کے گیش میں برہم کو یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے آدم کیا دیا ہم نے اسے سلطان کی پونے اسی طرح پھر ترگی حکومت سے مدد مانگی اور خلافہ کے عثمانیہ کو خط لکھا آؤ ہماری مدد کو آجاؤ ہم تمہارے دشمنوں کا سرکوچل دیں گے لہذا وہاں سے بھی مایوسی جب ملی تو پھر آفوانستان کے بعد اکوٹ نے اپنے ڈیلیگیشن دے گا لیکن وہاں سے بھی اس کو مایوسی ملی موردین لکھتے ہیں اس سے نکھنے والا لکھتا ہے اگر سلطان کی پوٹھو سلطنت عثمانیہ سے مدد مل جاتی یا حوالستان سے مدد مل جاتی یا اسے نیپوریل سے مدد مل جاتی تو ہندوستان میں انگریز سکھ نہیں سکتا تھا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن جب کچھ نہیں ملا تو سلطان کی پونے نہ اپنا زمیر بیچا نہ اپنا ایمان بیچا نہ ملک اور قوم سے اس نے سعودہ کیا انگریز نے اس نے یہی کہا تھا اے سلطان اگر تو ہمارے سامنے اپنا سر بٹھ دے اگر تو ہمارے سامنے سرندر ہو جائے تو انہید آباد نظام کی طرح تجھے بھی سونے اور چانی میں نحلہ دیا جائے گا تیری حکومت باتی رہے گی تیرا طاق باتی رہے گا تیرا طاق باتی رہے گا تیری حکمرانی باتی رہے گی رامپور کے نماغ رضا علی خاص کی طرح تجھے بھی سونے کی سکھوں میں سون دیا جائے گا نماغ عباد کی طرح تیری حکومت باتی رہے گی تو ہی مرحچوں کی طرح ہمارے سلمن نہیں ہوگا لیکن اُس وقت سلطان شہیر رحمت اللہ نے کہا وہ اور ہوں گے میں وہ ہوں جو قرآن کا حافظ ہوں میں وہ ہوں جو قرآن کا علم ہوں میں وہ ہوں جس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اللہ کی کتاب سورے انفار میں تاپ لکھا ہوا ہے فائضہ لقسم اللہ دینہ کپر زہتن فلات ونوہ الادبار جب تمہاری دشمنوں سے مٹھے ہو جائے تو بچ پیچھے مت رکھنا ہمارے سلام نے ایک ہی مسئلہ ہے اِمَّن نَفْرُ وَإِمَّن شَہَادَةَ یا تو فضاقت چھڑڑا لے گائیں گے یا شہادت رکھتا جائیں گے اللہ لے تبیر اللہ اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنا ہم نے مزید دیکھا جملے تو لوگ مجانے کتنے بولتے ہیں شخصیر کے مجانے کتنے جملے ہیں نہ جانے کتنوں کے لفظ ہیں لیکن آج بھی سلطان جیسوں کا وہ جمعہ جو ہر بات عام کو یاد ہے جو ہر بچے بچے کو یاد ہے انہوں نے یہ ہی کہا کہ میں نے سوڑا سال کی عمر سے اپنے باہر فیدر علی کے ساتھ جندنوں کا سفر کیا ہے ہم نے لوگڑیوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے بلیوں کو بھی دیکھا ہے اور ہم نے شیوروں کو بھی جمعہ کی گزار سے ہوئے دیکھا ہے انگریزوں سے کہا تم تیسے ڈراتے ہو جس کی اپنی تاریخ دیئے ہے جس کی باہر کی تاریخ دیئے ہے یہ ہم نے شیوروں کے اپنی ہاتھوں سے چپڑے دیئے ہیں ہم نے شیوروں کو چیلنج کیا ہے ہم نے شیوروں سے مقابلہ کیا ہے تو کی دور ہمارے سلام میں کیا ہے یہ سلام ملک تمہارے ساتھ آجائے یہ تمام قوتے تمہارے ساتھ آجائے اور اس کے بعد تمام خطاروں کو نلکار سے ہوئے یہ کہا کہ میں ہتھیارے ڈال دوں اور میں صلح کرنے یہ نہیں ہو سکتا زندگی کی ساتھ رہے جس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم سلت کی زندگی اُلا رہے ہمارے محبوب نے ساتھارے مدینہ نے محمد رسول اللہ نے ہمیں ایک سواہ سکھائی ہے اللہمہ احجنی سعیدہ وعمیتنی شہیدہ اے اللہ جب تک زندگی تھی ہے شہادت کی زندگی تھی ہے اور جب موت آئے تو شہادت کے موت مرے جرب سے یہ کہا کچھ شیر کی ایک زندگی یہاں کی سوٹ سال کی زندگی سے بہتر ہے لہٰذا میں ایک زندگی پتن کروں گا اور کھوٹھارا زندگی مجھے محبوب نہیں نارے تکرے میرے دوستو رزیزو آج شہید اے آدم اور شہید اے پونوں گلت کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ ان کا ہم پر سرد ہے اور ہمارے کاموں پر یہ ہمارا سرد ہے کہ ہم یہ بتا سکیں بلاغران بطن کو بھی اور اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی کہ آپ ہماری قربانیوں کو اندازہ لگائیے اس کی کس طرح قربانی دی گئی چار مئی سپرہ دون انیانوے آخر جب یہ صدی اٹھارمی صدی ختم ہو رہی تھی تو میزور کی سرزمین پر ایک شیر تھا میزور کی سرزمین پر ایک نام تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ میر صادق روڑی کے چند چکڑے انسان کو انسانیت سے دارت سے تاک حاصل کیے جائیں تو فارج کر دیتے ہیں آج ہی دو ہی مرا کے روڑاپ کو ملیں گے ایک وہ ہے جو میر صادق کا کردار عدا کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو سلطان شیفوں کا کردار عدا کریں گے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید میر صادق زندہ رہا ہوگا اسے سکھے مل گئے ہوں گے اسے انگریزوں کے طرف سے دھمینے مل گئی ہوں گی لیکن تاریخ میں جب پڑھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی دن سلطان شیفوں کے جوابوں نے سلطان شیفوں کے جیاں ہوں نے اور کس شیروں نے میر بادل کرے تو پھرے پڑھا کہ یہ بتا دیا کہ تجھے انگریزوں کی بھیگ بھی نہیں لینے دیں گے تو یہ سمجھتا ہے کہ جو انگریزوں کی خلق میں ہوئے سکھوں سے اپنی آراب کے پیٹ بھڑھ لے گا تو تجھے دنیا میں بھی رسوا ہی ملے گی اور آخرت میں بھی تجھے محروم ہی ملے گی اور تاریخ نے اس بحق سے نوٹ دیا ہے کہ جب انگریز اندر داخل ہوئے جب انگریز اندر داخل ہوئے تو میر سادک کی عناتیں نہ مجھسکیں اس کی بیٹیاں نہ مجھسکیں اس کی بہرے نہ مجھسکیں وہ سریعہ ستی رہی خمیر سادک کے عناتیں ہیں لیکن ان کی آخروں پر بھی بہت جالے گئے اور وہ اس بحق کارفید نے ہمارے بھات میں ملک کا خوضہ کیا ہے قوم کا سعدہ کیا ہے اور ہماری قابل کا سعدہ کیا ہے سماج کے موجوانوں آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلطان کی پوچی ایک اکساب ان کا ایک قدم ان کی ایک قرمانی ہمارے اوپر ان کی امانت ہے اور جب تک ہمیں امانت کو ادا نہ کر دیں یہ ہم پہ ہماری زندگی تک سر ہو دوستو عزیزو میں آپ کو مارک واضی سے شرطہ ہوں اور آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا کہ باتی بھی پر ختم نہیں ہو گئی کوئی یہ سمجھے کہ سلطان کی پوچی شہید ہو گیا اور اس کے بعد مرحلہ ختم ہو گیا تاریخ بتاتے کیوں نہیں لوگ جیسے ہاں کہتے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے رہنماں تھے نہیں وہ ایک عادل انتعاف اور بادشاہ تھا جیسا کہ جس کی نشار عزیل پروفیسر صاحب نے تاریخی حواموں سے تھی ہے اور آج بھی ان کے مکان کے قریب آج بھی ان کے محل کے قریب آج بھی ان کے سرے کے قریب سرے کے قریب بنا ہوا ایک عادی شارعہ انہندر اس بات کی جواہی دیتا ہے کہ انہوں نے سلطان کی قوم کی عبادت جاہبوں کو ظلمان ختم نہیں کیا اگر وہ طاقت میں قوت نہیں ہے اگر وہ چاہتے ظلم کرنا تو وہ امارت نظر نہیں آتی اگر ایک طرف ان کی اپنی مرسل ہے جس مرسل کا نام مسجد میں آرہا ہے تو سلط جدرہ بنا بنا ہوا عبادت خانہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلام پر چاہی مانا میں حمل کرنے تھا میرے دوپو عدیدو میں نے جیمنٹی حیرت کے آخری لنکھات پڑھے کہ جس وقت انہیں اٹھا کر لائیا گیا انگریز نے ان کو سلامی دی ان کے لارے کے قریب انگریز نہیں جانا کیا تھا دلتا تھا اور جھوڑاتا تھا اتنا خوف تھا کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جب دلید پہنچے ان کے ہاتھ میں ٹوٹیز ہی تلوار تھی ٹوٹیز ہی تلوار اس بات کی کیواہی دے رکھی تھی کہ محمد الرسول اللہ کا سچا خنان تھا اور وہ خالد بن ولید کا صحیح معنی میں جانا جی تھا ہاں وفیق خالد بن ولید جس میں غزوہِ بودہ میں ہیسائیوں سے رکھتے ہوئے انہی انگریزوں کے باپ دادا سے رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نو سنواریں کھوڑی تھی اسی طرح ستانچی پوری اس وقت تک مقابلہ کرتا رہا جس تک اس کی سنوار چلتی رہی یہ سنوار کی تھی تو جوٹی سنوار سے مقابلہ کرتا رہا اور چار مئی بطاک و ننگیاں میں تو جب گزار آخرت کی طرف دیا ہوگا تو تو جس حال میں منا ہوگا کہ خالد بن ولید میں کہا ہوگا کہ تُو نے نفرہِ موسیٰ میں تروار توڑ کر سیس اللہ کا خطاب حاصل دیا تھا اور میں نے تیرنگا پکٹر کے قلعے میں اپنی تروار توڑ کر تیرے نمجے قدم پر چلنے کی سعادت حاصل دیا نہ رہے تک بھی اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ہم کہ رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو غازی دنیا میں جو ہتھیار دے کر ججمعوں سے مقابلہ کرے گا کل تیامت میں اسی ہتھیار کے ساتھ وہ میرانِ تیامت میں آرا رہا ہوگا اس کے جذور سے خون پہرا ہوگا لہذا شہید کا خون وہ ہے جسے زمین کی مٹی کھا نہیں سکتی جسے زمین قتلا نہیں کھا سکتی جسے زمین میلہ نہیں کھا سکتی اس کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی آج بھی شہیدِ سامنی لفتا جاتے ہوگے تو جسم تازہ ہے جب تیامت کے میدان میں آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام جیسا جنیل قبر نبی الرسول ہج جائے گا اور یہ کہے گا یہ وہ ہے جس نے جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کی تھی اور یہ کہتے ہو آگے بڑھا تھا کہ سربلندی پھر وقا کی دیکھنے میں آگئی پھر وقا کے نام پر کچھ لوگ آئے ہی نہیں لگی ناریس تگیر میرے دوستو عزیزو جس وقت سلطان کے جناسے بولایا گیا پورا شہر رہا تھا مائن برور کی گلی میں سارے لوگ رو رہے تھے کیا مسلمان کیا ہندو اور کیا دونگی رہا ہندو آسوں کے بالے میں آتا ہے اس طرح باویلہ تھا کہ انہوں نے اپنے سروں پر مکتی جارنے سنو کر دی ایتا لگتا تھا جی ایتا لگتا تھا سب کو اجڑ ہیا ہو مسلمان کو کبھی یہ دیا تھا پورے شہر پر سمناتا تھا انگریز سلامی دیتے ہوئے انہیں لے کر آ رہے ہیں جس وقت نماز جناسہ کے قریب لے کر آئے ہیں تو زمین بھی خاموچ اور فضا خاموچ پوری فضا میں ہفتا تیزی کی کرمی تھی ایتا لگتا تھا جیسے خالد نے یہ کہہ دیا ہو آج آج ایتا لگتا ایتا لگتا سنی بھی نہیں تھی انگریز ملاسکو سلامی کے رہے ہیں ادھر مہتمی توپے چل رہی ہیں لیکن توپوں کی آواز سمائی رکھی تھی کوئی آسمان سے آواز آ رہا ہی تھی اور سمین آلو ٹھے جاؤ آسمان پر بھی اور سلطان شیفوں کی لازتو سلامی پیش بھی جا رہی ہے اور بادل کی بکنیاں اور بادل کرت کر اپنی توپوں سے سلطان کی روح سے استعمال کریں ناریت تکبیل اور جلدہ ہی لازتو دارا ہے مہیتو دارا ہے پورا محسور جلتھر ہو گیا اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ تاویری نتی میں کنفان آ گیا سیلاب آ گیا تاویری نتی پھر گئی گویا نتی یہ بتا رہی تھی بادل یہ کہہ رہے تھے اوہ یہاں کے محلوم لوگوں اوہ میر سات میر میر صادق کی بات ماننے والوں سلطان یہ ہی تو کہہ رہے تھے کہ برسات کے آنے کا انتدا کر رو جس وقت کا رہی نتی پھر جائے گی جس وقت کا رہی نتی پھر جائے گی پھر ہمارا جسمن ہم تک نہیں بڑھ سکتا ہے تمہیں پھر تیاریت کرنیں گے تھوڑی ہی دن کی بات ہے وہ ابھی ایک چنان سبھ کر لیتے تنے کی جب تیوان سوٹی تھی اُس بیوار پر اگر سلطان کی کو کھڑے تھے اگر وہ سوٹی نہ بھاکتے اور ہتیار نہ ڈالتے اور میر صادق وہاں بہت کر اندریزوں سے حیلہ سے بھیک نہیں آئی تھا صرف بیر صرف انتدا تھا صرف اگنے صرف انتدا تھا اگنے صرف اگنے صرف اور ہندوستان کی تاریخ کا نقصہ ہی بدلا ہوا ہوتا اور حالات اتنی طرح بھی کچھ ہوتا ہے لیکن بہت آج جو لوگ شہادت کے سمنہ میں جیتے ہیں انہیں شہادت میں جلد ہیں جو اُسی آردھوں میں جیتے ہیں انہیں ان کی آردھوں پوری ہو جاتی ہے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے خام میں سلاوت کی کیونکہ ہر چمرتی کے لوگ موجود ہیں قرآن اللہ خربارِ قضالتی کتاب مرد کتے کہتا ہے منا تو سب کلاوہ ہے کہ ہم مرد ہیں لیکن سارے مرد نہیں ہوتے کچھ مردوں کی شکل میں نامرد بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں مرد لیکن ہوتے نامرد ہیں میں قدوس مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں وہ آسمانی باڑی ہے وہ آسمانی کتاب جو آپ کے پاس ہے اُس میں مرد کسی کہا گیا ہے اُس میں مرد کون لوگ ہیں اُس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہتا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعِجَالُونَ مُؤْمِنُوں سے مرد وہ ہے مرد زمانہ وہ ہے صدقُ مَا عَدُ اللَّهَ عَلَيْ وہ وہ لوگ ہیں جو رہو نے اپنے فروردگار اور اپنے فارلے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا اس وعدے پر پچھے رہے یہ کہا تھا کہ یہ سر تیرے اڑاوہ کسی کے سامنے نہیں چھکے گا یہ کہا ہے اُس سے کہ کوئی فیراؤن ہو یا ملکہ ایڈچوریا ہو یا فرطانیہ کا وائد سرائے ہو اُس کے سامنے ہمارا سر نہیں چھکے گا یہ سر چھکے گا سر تیرے سامنے اور اگر کوئی دوسرا اس سر کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہے گا اور اپنے چڑوں میں ہمارے سر کو جھکانے کی کوشش کرے گا تو یہ سر اور اکھر جائے گا اتنا اکھرے گا کہ یہ سر کانوں سے جدا تو ہو سکتا ہے یہ ٹلک تو سکتا ہے یہ ٹکڑے تو ہو سکتا ہے لیکن سکے رہا ہاں جسی پیچھا پھٹ کر نہیں چھکے گا لہذا مادو وہ ہے جو اللہ سے شیئے ہوئے وعدے تو پورا کا دکھائے جب ہندوستان کے بیشتر حصوں پر انگریز کا قبضہ ہو گیا بہادل کا سفر کو گرفتار کر کے رندون بھیجیا گیا بہادل کا سفر کے بیٹوں کے سر کاف کر اسے طلاق میں سے دی گئے بندان پر انگریز کا قبضہ ہو گیا عوض پر انگریز کا قبضہ ہو گیا نظام نظام میں ہندر آباد انگریزوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے تن میں چاہتا رہا تو محسوس کی چھوٹمی پر سی رنگا پکٹم کے سرے میں کھڑے ہو کر آلہ مسجد کی میرانوں کو فرمانے والا اعلان کرتا رہا ہمیں محسس دمانہ جب تک یہ سر بات ہی آئے گا تیرے قدموں میں نہیں جھٹ سکتا ہے اگر تجھ میں طاقت ہے تو اسے چھوٹا کر دیکھ لے چار بئی دس نظام ننیان میں کو اس نوہ جوان نے نربلا کی تاریخ تو حراتے ہوئے حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کہہ دیا پرداد نظار دست دردست یزید حقہ کے بنا لا علاق حسین سچ یہ ہے کہ حضرت حسین نے بھی سر سے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا نظر تک تاریخ بھولے بھی سر سے دیا لیکن اپنا ہاتھ اندیس کے ہاتھ میں نہیں نہ رہے تکبیر حقہ کے دنا لا علاق حسین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا مادت پورا کر دیتے ہیں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مادت پورا کر دیا اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتدار کر رہے ہیں ایڈار 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 میں ایڈار ایڈار میں صورت فروب ہوا اور ایڈار یہاں صورت فروب ہوا لیکن انگریزوں کو خوشی نہ ملتکی بھیر اپیر بھیر اتھار پردیس کے رائے فریدی شہر سے ایک دیمانہ مستانہ اٹھا جس کا نام سید احمد شہیر ہے اور سید احمد شہیر کے ہاتھوں پر سلطان ٹیپو کے خاندان میں بیٹھی ان کے ساتھ ہوئے ہوکا پھر انگریزوں کو چلنگ کیا اور انگریزوں کو چلنگ کرتے ہوئے تحریف المجاہدین کے نام سے ایک تلزیم کی بنیاد جاری اور سلطان ٹیپو نے یہ کہا کہ ہم نے پیچھے تاپلے میں آ رہے ہیں تو جینے کا پچھم کی سلے میں سہادت کا جام پی کر آیا ہے اور ہم مالا پورٹ کی مہاڑیوں پر جام پی گیا تھے اس ملک میں اپنی آدالی کا چھوٹا تو جو رہا رہا تھا کہ کس نے روک پیٹھیں میرے دوستو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا جس طور میں اپنے شہر رامپور کے اپنے چھوٹے سے گاؤں کے ایک برائنوری طور پر چالہ میں پڑھا تھا اس وقت ایک چپٹر تھا دوسری ایک تیسری کلاس میں کہ سلطان ٹیپو کے نام سے تھا اس میں مجھے سوالات اور جواز بات دی جاتے تھے کہ سلطان ٹیپو یہ تھے آج تو چپٹر میں نکال دیا گیا ہم نے چوٹا بھی نہیں تھا کہ ایک دنیا آئے گا کہ سلطان ٹیپو کی اس مٹی پر ہم بھی جائیں گے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ہمیں بھی فاتحہ فانی کا شرط ملے گا پورے ہندو سامنا ان کی بات کہتے کہتے ایک ہی ان کی روح اپنی قبلوں پر بھی ہمیں بڑھا لے گی اور وہ مطام ہمیں دعا کے لیے مل جائے گا جو آج تک سمک رہا ہے جو آج تک سمک رہا ہے اے عزیزوں دوستوں فاتحہ فور سے میں یہاں مسلم مادمانوں کو اور آپ حضرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو کی جو تصدیر آج آپ سے اٹھا رکھی ہے کہ جو وہ ان کے چہرے پر دانی نہیں ہے یہ انہیزوں نے ان کی تصدیر کو مت کیا ہے انہیزوں نے ان کی تصدیر کو مت کیا ہے ورنہ ہم نے اپنے غلوات سے پہا ہے یہ وہ نیت بادشاہ تھا کہ جس میں بادشاہ ہونے کے بعد جلے کر اپنی زندگی کی آخری ساتھوں تک کبھی نماز خدا نہیں تھی جب مسجد آبا کروائی ہے تو اس شرط رکھی تھی کہ اس مسجد میں نماز کی امام کو کرے گا جس کی اصل کی سنتیں خدا نہ ہوئی ہو اس مسجد میں امام وہ بنے گا جس شاہیبِ تقبیم ہو جس کی نماز حضار نہ ہوئی ہو وہ اس وقت لو سیستے لگے کون ہے جس کی جماعت نہ چکی ہو وہ کون ہے جس شاہیبِ تقبیم ہو کوئی گا کہ نہیں بڑھا اس کے بعد سلطان کی پو آگے وڑھے اور کہا الحمدللہ جوانی دھلے کر آج تک نہ صرف کی خونتیں قدا ہوئی ہے نہ نماز قدا ہوئی ہے نہ جماعت تک ہوئی ہے اس مرضی تھی امامت میں بھی مکشہ ہوئی ہے نہ رہے تکے سلطان کی پو بہشارہ تھے بہشارہ تھے جس نے میدانِ جن میں بھی اپنے سر سے پکڑی نہ اُتھاری جس نے اپنے دستار کبھی نہ اُتھاری لیکن یہ بات میں ان کی مفتی ہوئی تطویر ہے اس پر مت جائیے ان کے تقوی اور سہارت پر آپ تو فتر ہونا چاہیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہی کے ساتھ میں پر سے روک چلتے رہے یہاں تک کہ اٹھارہ سو اٹھتیس کے بعد مارونات کے لیے آپ تو بتا رہا ہوں اٹھارہ سو اٹھتیس کے بعد پھر دروبیشوں کا خانتہ نکلا اور پھر وہ روک نکلے جو پیر کہہ رہتے ہیں جو خانتہوں میں رہتے ہیں جو ملچت کہہ رہتے ہیں کہاں سے نکلے خانہ بھون کی خانتہ سے حاجیم دادللہ محاجر مکھی نکلے اور حاجیم دادللہ محاجر مکھی نے کہا انگلے دو تمہارا سوچنا صرف ہے کہ وہاں دلتا سفر کے بعد یہ ملک ہمارا ہے اُتھ کے بعد تم سوٹے تھے تو سراجت طولہ میں تمہیں سراجت طولہ کے بعد تم سمجھتے تھے کہ آخری ہمارے راستے کا روڑا ملتان ٹھیکو ہے ملتان ٹھیکو تم سے اپنی عمر میں مقابلہ کرتا رہا لیکن اُس کی شہادت کے بعد تم سمجھتے تھے ملک ہمارا ہے اُس پہ ہمارے شہید کھڑے ہو گئے لیکن اب بھی ہم تمہیں نرکا کے رہیں گے اور لہذا حاجیم دادللہ محاجر مکھی جو ہمارے ایک سیر و مرشد ہے جن کے حمرو خانی سلسلے میں ہیں جن کے چاہیزوں میں دعنم سیومن کی بنیاد اچھارا تو سیاست میں رکھی ہے وہ شاملی کے میدان میں دکھرے اور انگریزوں کے مقابلہ دیا حاجیم دادللہ محاجر مکھی کے ساتھ ہی حافظ زامین شہید ہوئے اور انگریزوں سے یہ کہا نواتوں کے ساتھنے کے بعد سلطانوں کے موت کے بعد ہر ہل مختان کا ہر ہل سالی تمہارے لئے موت کا پیغام بند گا نرکا اب ذرا تاریخ پڑھو اپنی دہاں پہ چرو ہوتی ہے دہاں پہ چرو ہوتی ہے سپرہ تو سپتاون سے آپ لیں سپرہ تو ننیان میں تک اور پھر سپرہ تو سپتاون سے لیں اٹھارہ تو سپتاون تک سال سال تک جس ملک میں انگریز سے مقابلہ کرتے رہے لاشِ ہماری فیرو فاتنس کی رہی امکارِ پانی کی صدا پاکے رہے اے نوجوان کسی تاریخ کیوں نہیں پڑھتا تو کبھی جنزیرہِ اندوان کیوں نہیں جاتا کیسے کیسے حالیل ہے جنہیں سنگیوں میں بند کر کے جنزیرہِ اندوان وہ واقع نہیں آتا چھے ان کی قبل بہا ہے لیکن ایک چارہ سو سب ساون کی شکست کے بعد بھی حاصلے نہیں کھارے اور ٹھیک نبیس سال تک نبیس سال تک انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے پھر آخر ایک دن یہ آیا کہ کن رہاں تک انیس سو سہتاریس کو نبیس سال دیواز انگریز بچھے نوستان کو چھوڑ کر پچھا رہا تھا اور وہ برطانیہ جو یہ کہتا تھا کہ مجھے کون شکستے گا مجھے کون خرائے گا میری حکومت وہاں ہے جہاں صلت نکلتا ہے میری حکومت وہاں ہے جہاں صلت نکلتا ہے ہم نے کچھ سے یہ کہہ دیا ہے جب تیری حکومت وہاں بھی نہیں ہے جہاں صلت نکلتا ہے اور تجھے کھدیڑ کے ہم نے پاہ دیکھا اے دوستو عزیزو اگر ان خرمانیوں کو بھول جاؤں گے کون ہی آر پھر آئے گا آج ہم سے کہا جاتا ہے کس ملک کو چھوڑ کر سلے جاؤ ہم سے کہا جاتا ہے تمہاری اتنے کوئی حصے داری نہیں ہے ہماری اتنے برابر کی حصے داری ہے اگر لال تلے پر کسی کو پرچم رہانے کا حق حاصل ہے تو اس میں ہمارا اللہ ہو شامل ہے تاریخ اچھاؤ اور ہسری پڑھو اس لئے ہمارا متاردہ جائد ہے ایک نہیں نہ جانے کچھ شہید ہیں ہمارے پاس چپا چپا ہمارا ہے ذرہ ذرہ ہمارا ہے ملک کی دھرپی ہماری ہے اس کا آسمان ہمارا ہے اس کی فضا ہماری ہے جنگا اور چمنا پر ہمارا ادھکار ہے کہویری و ستمت پر اور سر جردی پر ہمارا بھی ادھکار ہے جیوانیاتی چوٹیوں پر ہمارا ادھکار ہے اور یاد رکھئے اگر آپ ادھکار کی بات نہیں کریں گے تو دنیا کو حق یوں ہی نہیں ملا کر سا زندگی ٹھیک ہے تو نہ ملنا رہتا اور اگر حق ہے تو اپنی اشراف ہوتے نہ مارا نارے تکل آج کچھ لوگ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں بالخصوص اگ سینٹروں کو اور کیمنٹی ان کیمنٹی کو جو اقلیتیں کہنا تھی کہ ہم مفتریت میں ہیں میں لگ بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس پر مجھے اتنا ہی کہنا ہے بات میں میں آپ سے دعوت دیتا ہوں کہ ہر تارا اس شہادت کے تعالیت کو فراموچ مت کیجے گا بھلائیے گا اس لیے کہ سلطان کا اللہ ہمیں آواب دیتا ہے اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو دل ہمارا کچھوں سے چھوٹتا ہے اور وہ یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو اگر سچائی کی نظروں سے دیکھنا ہو اور یہ سمجھنا ہو کہ قرآن کے ماننے والے کرمی اپنا اپنا کردار عدا نہیں کرتے تو قرآن ان کے والے میں کہتا ہے جو مر سے زمانہ ہے وَمَا فَتْتَنُوا تَبْزِيرًا وہ بدل سے نہیں وہ تفضیر نہیں ہو جاتے وہ اپنے موقع پر عطر رہتے ہیں جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن ان کی کیا فیر بیان کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِقُ اللَّذِينَ يُقَوْتِذُونَ فِي صَوِيلِهِ الصَّقَّةَ شَعَنْ لَهُمْ دُنْيَانُ مَسْتُوْتُوْتُ جب وہ میدانِ جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں تو تھیسہ پلائی ہوئی بیوار ہوتے ہیں پہار ان کے سامنے کوئی حجت نہیں رکھتے لوہے کی لوہے کی دوارے کوئی مانا نہیں رکھتی باروس انہیں ان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پلندے نہیں ہیں اس لئے اپنے عوضوں کو اور اپنے پچھوں کو ان کی تحریف اور ان کی ہٹریف بتاتے رہنا اور ذات کی ذات ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں بہت زدہ ہیں چلے جائیں گے یا باپ جائیں گے تو جات رکھے ہمارے سامنے ایسے ایسے ہیرو موجود ہیں ہم ان باپ دادا کی عوض ہے کہ جنہوں نے سمندر میں بھی اپنی تہتیاں چلائیں ہیں جنہوں نے ریس پر بھی اپنی تہتیاں چلائیں ہیں جب ان ریس ہمیں نہ ڈرا سکا جب برطانیہ ہمیں نہ بیٹا سکا جب برطانیہ ہمیں نہ خرید سکا جب برطانیہ ہمیں اپنا حرام نہ بنا سکا تو اس سے بڑی صافت ہو کہ ہمیں دنیا میں کوئی رضا سکیں گے نارے تکویر یہ بار بار ایک نارا سمجھنے ہیں ہمارے دائے مسلم بھائی تو اس کے ہمیں برطانیہ چا کہہ رہے ہیں یہ اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب اس سے غلط پہمی ہو جاتی ہے اور لوگ کمچھتے ہیں کہ شاید مسلمان مہان یہ گریٹ اکبر کے بار بار نام لیتے ہیں ایسا نہیں ہے اکبر کی تو ہمارے ہاں حیثیت دو کھوڑی کی بھی نہیں ہے دو کھوڑی کی بھی نہیں ہے اس کی حیثیت ہمارے ہاں اسے ہم مہان نہیں کہتے ہیں اسے انہوں نے مہان کہا اسے مہان کہیں گے ہی اسے مہان کہیں گے ہی سلسان جیبوں کو مہان نہیں کہا جائے گا اور اس کو مہان نہیں کہا جائے گا ہمارے ہاں اس کی کوئی قریمت نہیں ہے تو ہی اقاف نہیں ہے پوچھ لو کسی ایک مسلمان بچے سے اس کی قبر کو آج سے کسی نے جا کے دیکھا نہیں ہے کہ اپس کی قبر کہاں کوئی نہیں گیا ہو کوئی اسی حیثیت نہیں ہے تیری اکبر کے بار بار میں آنا لگا آئے یہ کیا ہے اسے سمجھنے ہم پہلے کہتے ہیں اللہ پھر کہتے ہیں اکبر اللہ کہا جاتا ہے اس طاقت کو اس قوت کو جسے سنیا کی ہر قوم مانتی ہے جس کے اشارے سے اسمان سُکا ہوا ہے جو سمندروں کو چھلاتا ہے جو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے کُل کائنات کو پیدا کیا ہے جو جلدگی کا مالک ہے اس کا نام اللہ ہے آپ اپنی زمانیوں سے کچھ بھی کہیں لیکن وہ سب سے بڑی طاقت وہ سب سے بڑی طورت جس کی اختیار میں سب کچھ ہے وہ اللہ ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ ہو اکبر تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اکبر کے معنی عربی کی ہے سپر لیٹیو ٹھگئی اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا اکبر عربی زمان خلط ہے اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کوئی اس سے بڑا نہیں ہے ہم جب مجید کی میناروں سے صبح شام پانچ مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ اس بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے سپر وہی ہے سپریم پاور وہی ہے ایریت وہی ہے مہان وہی ہے شرم شکتی وہی ہے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے تو بڑی بڑی طاقتوں کا بلول ہاتھ میں ملا دیتا ہے یہ عیرام کیا siamo نہ ہمارا نہ ہمارا لیڑا بڑا ہے نہ ہمارا لحمہ بڑا ہے نہ ہمارا باب بڑا ہے نہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے یہ نعالہ ہم لگاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جس نے انگریiziوں کی بیcات کو be protagon دیکھ دیا وہ ہندوٹان کو آزاد کرایا وہ جسے چاہتا ہے تاک پر لے کر آتا ہے اور جسے چاہتا ہے تاک پر چھین لیتا ہے لہذا آج کا دن اہل محسوس کے لیے اور آج سور پر اکبر کے لیے مبارک فعضی کا دن ہے اس لیے کہ آج سلطان ٹیپو کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے یہ و یہ ان سے محبت کی علامت ہے اور ہمارے نبی کا سرمان ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوارہ زندہ ہوں گے آمار کی دنیاں پر یا تو سورج میں جائیں گے یا نرک میں جائیں گے یا تو جہنم میں جائیں گے یا جنگل میں جائیں گے لیکن یاد رکھتے دنیاں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنا جان اور اپنا مال اپنے مورا کو سورج کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے وہ مردہ ہونے کے فرانباز جتنے چھوڑنے کے بعد چیزیں سورج میں جاتے ہیں میں آج یہ بات اثر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے سے کوئی سروکار نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا کہ سلطان جیپوں کے نام پر انجیونس ہو جانے والے لوگ کون ہیں آہوے تو اتنی ہے کہ آج ان کے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی محبت پر جو آج چیز پر آیا ہے ان کے محبت محبت میں آج چس نے یہاں سوچیوں پر سائج کا سربانی دی ہے ہمیں سر سے سورج کی طرح یقین ہے اس لیے کہ آخری میں شنیر محمد رسول اللہ نے کہا محبت میں جو جس سے محبت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ میر ساجت سے محبت کرنے والے میر ساجت شنیر کے ساتھ ہوگی اور سلطان جیپوں سے محبت کرنے والے شہیدوں کے سکافرے میںwieدہ ہوگا وہ حضرت حسین کیصار پر حضرت چیز پر مت inflammation کے ساتھ ہوگی اور بحضرت حagner , حضرت یحیاء کے ساتھ ہاتھ ہوں کو حضرت یحیاء کے میر ساتھ ہوگی یحیاء اسنے والد زکریہ کے ساتھ ہوگے اور علیہہ حضرت خایل کے ساتھ ہن گے لہٰذا ان سے محبت کرنے والے قرنیہ کے ساتھ نہیں بلکہ سلطان چیبو کے ساتھ ہوں گے ہماری محبت سلطان چیبو سے ہے ہمیں کوئی لینا اندرہ نہیں کہ ہمیں کون کیا کہتا ہے ہم کی سنظیم کے ملاوے پر آئے ہیں ہم کی نوجوانوں کی دعوت پر آئے ہیں ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم پر انضام لگے ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم پر پتھر سکے جائیں ہم کو چاہتے ہیں کہ تم کہو اور ہم یہ کہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حج میں کہھے یہ بندہ دعا لگتے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دعا لگتے خفا میرے لیے ہے میں اپنا اپنی وصن بتاتا نہیں لیکن بتا رہا ہوں آہاں سلطان کی پوجت تمہاری یاد آئے بھی تو رامپور بھی فراموش نہیں کیا جائے گا رامپور بھی دیا سکتی رامپور بھی نوادوں پر شہر تھا اس شہر میں بھی نواد رہتا تھا نواد غامیدری نواد عدالی اس طرح نواد تھا جو مرگاہ بیٹوریا کی گود میں بیٹھتا تھا اور مرگاہ بیٹوریا اپنا بیٹا کہتی تھی لیکن رامپور میں بھی دو بیٹوں کو چندیا جن کی ماں بھی امہ تھی ایک بیٹے کا نام معانا محمد علی محمد علی چوہر تھا اور دوسرے بیٹے کا نام شاکت علی تھا محمد علی چوہر بھی امہ کے بیٹے تھے محمد علی چوہر نے محمد علی چوہر کی ماں نے کہا تھا او میرے بیٹو بوڑی شاکت علی کی امہ جان بیٹا للافت پر دے دو ایک طرح نواد تھا جو مرگاہ بیٹوریا تھے مان حاصل کر رہا تھا اور ایک طرح مہارہ محمد علی چوہر تھا جو چھنوارہ کی چیل میں امیرزوں کے خلاف ان سے در رہا تھا ان کے خلاف سامیت اخبار میں لکھ رہا تھا ان کے خلاف حامدان اخبار میں لکھ رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حسن میں کہے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے پیغام جو ملا تھا خوش سے نبن علی کو خوشوں وہی پیغام فتا میرے لیے ہے میں کھوکے تیری راہ میں سب دولہ کے دنیاں سمجھا کہ کچھ اچھے بھی زیوہ میری نہیں نہ دے سکھیں اے اہرے محضور محمد علی چوہر کو دبانے کی کوششی گئی رامپور شہر میں وہ داخل نہیں ہوتکتے تھے شہر سے باہر گزر جایا کرتے تھے دیکھیں محمد علی زندہ ہے تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہے بیٹوں کی سینوں میں زندہ ہے یونیورسیوں میں زندہ ہے ہندوستان کی جہنوں میں زندہ ہے اور آج اس کے نام سے رامپور میں محضور محمد علی چوہر یونیورسی بن چکی ہے اہل کرنا تک پر سلطان کی پو کا خط ان سخت تک باطی رہے گا جب تک ان کے نام سے یہاں محضور محمد علی چوہر یونیورسی نہیں بن جاتی آؤ اہد لو کہ جتاں وہاں محمد علی کا نام اردن کیا گیا یہاں بھی سلطان کی پو کے نام سے یونیورسی فائم کریں گے اور یہ کوئی بھیٹ نہیں یہ حق ہے ہمارا ہندوستان کا ہندوستان کے شہیدِ آسم کا حق ہے اگر اس کا معافہ کیا جائے وہ نیورین سے کہیں جڑا مطور ہے وہ سڑا ہوتی نیوری کی تکر پر کھڑا ہوا ہے لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی صدار و صدر جب چاہے اسے اللہ تبارک و تعالی اپنی آغوش میں بڑھا لے جب وہ سک گیا اور جب ستاروں نے ستاریوں کی اور جب اس کے سپے ستاروں نے حسیار پیٹ دیئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اور میرے سکور اور میرے شہزادیں میں تجھے رسوا نہیں ہونے دولا آہ جنت کی حورے تیرا انتظار سے رہی ہے نہر ندیب کامینی کا پانی کب تک پیے گا چشمہِ سنسویل اور چشمہِ زنجویل جنت کی حورت سوکر تیرا انتظار کر رہی ہے اے سلطان تو گواہ لینا ہم نے تیری سب پر حاضری دے کر اور پیرے سیوانوں کو تیرا مسام بتا کر اتنا حق عدا کر لیا ہے کل ہمیں رسول اللہ کی چاکت میں کھڑے ہو کر ہماری اس کے خارج کر لینا اللہ تعالیٰ و تعالی ہم سب کے آج کے اس جلسے کو قبول کرمائے وما علینا اللہ اللہ نريد تکمیل